ہیلو اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے ہمی اللہ کے کرم اور آپ کے دعاوں سے بلکل ٹھیک ہیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایک مزیدار سی چکن بریانی کی ریسیپی جو کہ بہت ہی آسان اور چھٹ پر تیار ہو جائے گی میں ہمیشہ آپ لوگ کے ساتھ بہت آسان جو ریسیپیز ہوتی ہیں میں ہمیشہ وہی شیئر کرتی ہوں تو یہ بریانی کی ریسیپی بہت سیمپل اور بہت زیادہ آسان اور بہت زیادہ مزیدار بننے والی ہے آپ لوگ پوری ریسیپی کو آپ ضرور فالو کیجئے گا میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ساری ڈیٹیل ریسیپی جو ہے آج آپ لوگ ساری شیئر کروں گی میرے پاس دھائی کیجئے کی قریب مرغی ہے اور دھائی کیجئے چاوڑ جانے کے فائیف کیلو کی ماز بریانی بنا رہے ہیں تو اسی حساب سے ہم لوگ پیاز اور ٹرماترک بھی لیں گے کیونکہ کونٹیٹی زیادہ ہے تو پیاز کی کونٹیٹی بھی آپ کو یہاں زیادہ دکھ رہی ہوگی تو میں نے یہاں پر جو ہے وہ ایک سے ڈیٹھ کیلو کی قریب جو ہے وہ میں نے پیاز لے لیا ہے اور ان کو میپ کروں گی باریک کٹ یہاں پر جو ہے وہ میرے سارے پیاز آلماسٹ کٹ گئے ہیں ابھی کافی زیادہ تعداد پیاز کی دیکھ رہی ہے لیکن یہ کونٹیٹی کے حساب سے پیاز بہت ہے یہاں پر میں نے لیا ہے پین اور یہاں پر میں ڈالوں گی آئل آئل جو ہے آپ لوگ کو تھوڑا سا زیادہ کونٹیٹی میں جائے گا جتنا ہم لوگ نورمل کھانا بناتے ہیں سالن وغیرہ میں آئل ڈالتے ہیں اس سے ڈبل ہی آئل جو ہے ہم اپنے کورمے میں ڈالیں گے کیونکہ جتنا اچھا آئلی آئلی آپ کا کورمہ ہوتا ہے اتن ہی مزہ دارا جو ہے آپ کی بریانی بنتی ہے اگر آئل آپ کا کم ہوگا تو بریانی جو ہے بلکل ڈرائی ڈرائی سے رہے گی ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ آئل میں میں اپنے ڈال دی ہیں اب سارے پیاز یہ سارے پیاز شائیں گے یہاں پر اور ان کی جو ہے نا کولڈن براؤن ہونے تک ہم کریں گے پیٹ جس طرح سارے پیاز بلکل نیچے بیٹھ گئے ہیں کتنے زیادہ لگ رہے تھے نا اب ہمارے پیاز جائیں وہ بلکل مناسب ہے مجھے لگ رہا تھا کہ اگر تھوڑے سے زیادہ پیاز ہوئے تو میں ان کو نکال کے اوپر گارنیشنگ کے لئے ڈال دوں گی پیٹ یہ پیاز کافی ہے اچھا یہاں پر جو ہے وہ میں گرہ مسالہ ثابت گرہ مسالہ ڈال رہی ہوں جس پر میں نے لیا ہے یہ تیز پتہ ہے زیرا ہے موٹی آلائچی ہے اور بلیک پیپر ہے ثابت کالی مرچے ہیں چھوٹی آلائچی ہے دار چینی ہے اور لونگ ہے یہ جو گرہ مسالہ ہی ہے ہمارے پیاز میں جائے گا کیونکہ ابھی پیاز جو ہے ہمارے ہلکے گولڈن براؤن ہوئے ہیں تو اسی ٹائم پر ہم جو ہے اپنے ہی ثابت گرہ مسالہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اچھا یہاں پر جو ہے وہ میں بھول گئی تھی آلو بخارہ ڈالنا یہ سوکھا آلو بخارہ ہے تو یہ اس کے اندر بھی جائے گی بھی جائے گا تو یہ بڑا اچھا چٹ پٹا سا کھٹا کھٹا سا فلیور دیتا ہے یہاں پر جو ہے ہمارے پیاز کافی حد تک براؤن ہو گئے تھے تو یہاں پر میں نے ابھی ڈالا ہے اس میں لہسن اور ادھر کا پیسٹ اچھا یہاں پر جو ہے ہزورک لیسن کا پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد اس کو میں دو سے تین منٹ تک کے لئے مزید پکانا ہے تاکہ اس کا جو کچھا پر ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنی ایٹ کریں گے چکن چکن کو میں نے پہلے ہی دھوکے چھے ساں واش وغیرہ ساف سوف کر کے رکھ دیا تھا تو ابھی اس ٹائم پر ہم اس کے اندر اپنی چکن ایٹ کریں گے اچھا یہاں پر جو ہے وہ چکن ڈالنے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پانچ سے دس منٹ کے لئے ڈھک کے کور کر کے رکھ دیں گے تو چکن جو ہے وہ اپنے اس پوائل میں پیاس کے ساتھ جو ہے وہ فرائ ہو جائے گی تب تک ہم نے ساتھی جو ہے نا میں نے پانی جو ہے وہ ساتھی چاول کا رکھ دیا تھا اگر آپ دونوں چیزیں ایک ساتھ کر لیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے یہاں پر آپ کا کورمہ تیار ہوتا رہے اور وہاں پر جو ہے وہ آپ کے چاول جو ہے وہ پوائل ہوتے رہیں گے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ تیار ہو جاتی ہے اور چاولوں میں بھی میں نے نورمل جو ہے وہ سالٹ ایٹ کیا تھا نمک ایٹ کیا تھوڑا سب گھرہ مسارہ لیا ہے جس میں ہندار چینی ہے موٹی لائچی زیرا لال مرچے کالی مرچے اور تیز پتہ اور ساتھ میں جو ہے وہ لونگ ایٹ کرنے میں بھول گی تھی تو اس کے اندر تین سے چار عدد لونگ بھی چاہی گئی ٹھیک ہے یہ سب ڈال دیں گے ہم وہ چاول ہمارے پوائل کرنے کے لئے رکھیں ہم نے پانی چاہ یہاں پر میں نے لے لیا ہے پانچ عدد کے قریب ہمارے بڑے سائز میں ہی ٹامانٹر ہے تو ان کو ہم کٹ کر کے اپنی چکن کے اگر ہم ایٹ کریں گے چکن کا پانی بغیرہ بلکو خوشکوڑ نہیں تھا اتنا پانی تھا بھی نہیں اگر آپ چکن اپنی پہلی ہی واش کر کے خوش کر لے تو اس میں چکن پانی ریلیز نہیں کرتی تو بھونائی کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نے اس کے اندر تیماٹر ایٹ کر دیا اور اس کے بعد میں مزید اس کو پانچ منٹ کے لئے ڈھکے رکھ دوں گے تاکہ ٹامانٹر ہمارے توڑ سوفٹ ہو جائیں تو ان کو بھوننے میں دھوڑی آسانی ہو جائے گی تو یہاں پر بہت زیادہ چاہوچ نہیں ہیرانی ہے پانچ منٹ کے لئے ڈھکے رکھ دیا ہے پھائک منٹ کے لئے تاکہ ٹامانٹر ہمارے ہو جائے سوفٹ اور ساتھ میں ہی جو ہم جب تک تیار کر لیں گے مسالہ چوکیز کے اندر چاہے کا اچھا یہاں پر مسالے میں میں نے مسالہ مین میں نے لے گیا پر یہاں پہ یوگرٹ لیا ہے چار سے پانچ چمچ کے قریب بھر کے وہ اس میں یوگرٹ چاہے گی اور مسالے میں میں نے لائے ہیں لال مرچ پاوڈر ہے تھوڑی ریٹ کلر کی بہت بہت مزدار سا کلر ہوتے اس لائل مرچے ہیں ایک چمچ پھر کی بوڑا لی ہے سکہ دانیا ہے زیرا ہے اور گرہ مسالہ یہ چار مسالہ جہاں اور تھوڑی سی ہلتی میں نے اس کے اندر ایڈ کی تھی اور ساتھ میں ہی میں اس کے اندر سیمپل بریانے مسالہ ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ شرک سندھی ممبائی کراچی کو اسے بیرانے مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں سادھے ویریانی مسائلے سے بھی بہت زبادست ویریانی بنتی ہے یہاں پر میں نے سیمپل ویریانی مسائلے کے ایک پیکٹ ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں میں نے کھرکے تھوڑے مسائلے اس میں ایڈ کیا ہے اچھا یہاں پر آپ نمک کا خاص خیال رکھئے گا کیونکہ جو پیکٹ کے مسائلے اس میں بھی نمک موجود ہوتا ہے تو تیسٹ کر کے ہی آپ اس میں نمک ایڈ کیجئے گا ایسا نہ ہو کہ نمک تیز ہو جائے اب میں اس کے ادھر نار رہی ہوں اپنا یہ مسائلہ ہم نے تیار کیا ہے یوگرٹ کے ساتھ وہ جائے گا اور اس کو جو ہے پھر ہم اچھی طرح ہاں سے جو ہے تھوڑا سا بھون لیں گے مکس کر لیں گے اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی میں نے جو ہے نا اس کو ڈھک کے نا تھوڑے دیر کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے ساتھ اس میں ڈال دی ہیں اپنے آلو تاکہ ہم آلو بھی جو ہے وہ ساتھ ہی بھونائی کے دوران ہی پک جائیں گے گل جائیں گے بس یہاں پر آپ نے دھکتے ہی رکھنا ہے اور تھوڑھ تھوڑھ دیر میں آپ اس کا چمچ ہلاتے رہیں تاکہ نیچے نہ لگے اور بعد میں میں نے اس کے اندر جو ہے وہ تو ایڈ کر دیا تھا پودینہ اور ہری میچے پودینے سے بہت ہی پیاری خوشبو کورمے کی آتی ہے تو پودینہ مجھے میرے نزدیک جو ہے وہ کمپلسری ہے بہت ضروری انگریڈنٹ ہے بیانی کا تو وہ پودینہ جو ہے وہ آپ نے لازم ایڈ کرنا ہے چاہے آپ وہ دم دیتے ہوئے کریں کورمے میں کریں چاول موائل کرتے ہوئے کریں پودینے کی خوشبو بہت خوبصور بہت مزیدار لگتی ہے تو یہاں پر میں نے ہمارا کورمہ جو ہے نا وہ آلماس تیار ہے میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا ہے اور یہاں پر جی چاول بھی میں نے ڈال دیتے اور چاول کی جو ایک آپ لوگوں نے سب زیادہ جو خیال رکھنا ہے چاول کا چاول میں صرف ایک کنی رہ جائے تب ہی آپ چاول کو نکالیے گا نہ ہی تو بہت زیادہ گلے ہو اور نہ ہی کچھے ہو کیونکہ ان دونوں صورتوں میں بریانی برباد سمجھ لے ہو جاتی ہے کیونکہ چاول اگر کھلا کھلا بریانی کا نہیں ہوگا تو بریانی کا کوئی مزا نہیں ہے نہ ہی تو زیادہ گلے ہو اچھے لگتے ہیں اور نہ ہی ترچے اچھے لگتے ہیں تو سب زیادہ آپ نے خیال یہاں پر چاول کا رکھنا ہے کہ جب اس میں ایک کنی رہ جائے تو آپ نے نکالنا ہے تاکہ دم میں وہ کنی بھی مکمل ہو جائے نہیں کہ پک جائے تو یہاں پر بس آپ نے چاول ڈالنے کے بعد چمچ بھی بہت زیادہ نہیں ہی لانا ہے اس سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں اور بہت بری لگتے ہیں تو بس ہمارا کورما بھی ہو گیا ہے تیار اور اب ہم لگائیں گے تی تو بیانی دوری زیادہ قوانٹیٹی میں ہے تو اس کے دو تیمیں لگاؤں گی کورما آپ نے دیکھو کہ میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا رسیلہ رکھا تھا اس سے ہی ہوتا ہے کہ چاول میں آپ کو ایکسٹرا پانی بہت زیادہ کرنے کی تو جو کورما کا پانی ہوتا ہے اسی کے اندر آپ کی چاول میں فرق ہوتا ہے وہ ساتھ ہی اس کے گلوی جاتا اور رچ پس جاتا تو یہ ایک ٹپ ہے آپ لوگ اس کو ضروری یوز کیجئے آپ کی چاول بہت اچھے بنیں گے لازم میں اس میں کلر ڈالا ہے اور پردینہ ڈالا ہے اور ہلکا سبانوں کے چھوڑا ہوگا ہے میں نے زیادہ سے پانی ایڈنگ کی ہے کیونکہ کلر بھی میں نے ایسی ڈالا تھا بغیر پانی کی اور یہ دیکھیں جی مزیدار ہماری بریانی جہاں ہو گئی ہے تیار دوہی دار بھی پیاری خوشبورت نے مزیدار آری تھی اور بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی آپ لوگ بھی اس ریسیپی سے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگوں کی بھی 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 بہت مزیدار بننے والی ہے اگر آپ لوگ سیم ریسیپی کو فوالو کریں گے میں نے آپ کو کمپلیٹ ریسیپی بتائی ہے steem Forest اور woh گھم سارے inde после آپ میں بھی 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 کب میرے پی تیسے بی بھی 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 بعمل سؤ atención اور میں نے جب بھی بی بھی 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 آمانا سٹارٹ کیا ہے کیاکہ میں نے بھی 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 맏 پاس بھی بھنائے جب اپ اسы بھی 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 حیرس کا سب station وانی نمی一定مس ک.' روک دکھا دوں کہ بہت ہی اچھی بنی ہے آپ لوگوں نے زور ٹرائی کرنے دیکھیں کتنے کھلی 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 چاہتے ہیں تو بس انشاء اللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ